اسلام علیکم ویوز میں ہوں محمد اسلام خان وکار ہاؤ ٹو انسٹال یوٹیوب کے چینل سے اور آج ہمیں آپ کو تھوڑا ست عارف کراؤں گا ساس کا کے ساس کیا ہے ساس جو ہے یہ ایکسٹینشن ہے سی ایس ایس کی اور اس کے جو یہ سی ایس ایس کمپیٹیبل اور فیچر ریچ میچور انڈرسٹی اپروو ہے بہت ساری کمیونٹی ہے اور اس کے فریم ورک جو ہیں وہ کمپیس باربون اور ساسی ہیں اور یہ باربون کی جو ہے نا سائٹ ہے اور یہ اس کے دوسرا فریم ورک جو ساسی کی سائٹ ہے میں آپ کو کچھ چیزیں جو ہے نا بتاؤں گا کہ ایکچولی ساس جو ہے نا ہے کیا ساس جو سٹائل شیٹ لینگویج ہے جو ایکسٹینشن ہے سی ایس ایس کی یہ جسٹ پری پروسیسنگ ٹول ہے یہ لیتا ہے ڈاٹ ساس اور ڈاٹ ایس سی ایس ایس فائل کو ایز انپوٹ اور آوٹ پوٹ میں یہ دیتا ہے سی ایس ایس فائل کو ساس بہت سارے فیچر کا اضافہ کرتی ہے جو کہ ہم مدد کر سکنے بہترین سٹائل شیٹ میں اور ساس میں دو قسم کی جو سنٹیکس ہیں آتی ہیں ان میں ایک جو کم جاننے والا ہے وہ ایس 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 یہ سی ایس ایس لائک سنٹیکس ہے اسٹی کچھ اس طرح سے ہے کہ ساس جو ایک اور پری پروسیسر لینگویج حمل کا پارٹ تھی جو کہ روبی سے انسپائر تھی کافی زیادہ اور اس کے اور اس میں جو سٹائل شیٹ تھے وہ روبی لائک سنٹیکس استعمال کرتے تھے کوئی بریسز نہیں ہے اور کوئی سیمی کالن نہیں ہے اور سٹکٹ ایڈینٹیشن تھی جس طرح کہ یہ ڈاٹ میڈیا مارجن اور یہ یہ دیکھیں کہ کوئی سیمی کالن نہیں ہے اور کوئی بریکٹ وغیرہ نہیں ہے یہ میڈیا ڈاٹ میڈیا ڈاٹ ایمیج اور یہ فلو لیفٹ دو ہزار نو میں جو ہے نا یہ ڈاٹ ایس سی ایسس فائل فارمیٹ جو انٹروڈوس ہوا جو کہ جو استعمال کی جاتی ہے سی ایسس اس کے زیادہ قریب ہے اس میں جس طرح ہم دوسری سی ایسس لکھتے ہیں بلکل اسی طرح سے یہ دیکھیں کہ یہ کلاس ہیں ڈاٹ میڈیا مارجن ٹین پیکزل اور یہ میڈیا ڈاٹ ایمیج اور فلوڈ لیفٹ تو یہ ایس سی ایسس کا جو فارمیٹ ہے یہ زیادہ پاپولر ہے اور یہ نوٹ کر لیں کہ ساس جو ہے نا یہ اپر کیس نہیں ہوتی اور ایس سی ایسس یہ ہمیشہ اپر کیس میں ہوتی ہے تو لیپ ساس ساس کا کمپائلر جو ہے نا شروع میں روبی میں تھا اب اس کی دو امپلیمنٹیشن ہے ایک روبی میں ہے اور دوسری سی پلس پلس میں ہے جس کو ہم لیپ ساس کہتے ہیں دوہزار تیرہ میں جو پہلی کانفرنس ہوئی تھی اس میں ہمٹن صاحب جو ہیں جنہوں نے ساس کے کریٹر ہیں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ لیپ ساس جو ہے نا آ رہی ہے اور لیپ ساس میں اب بہت لیپ ساس میں خود تو کوئی کام نہیں کرتی یہ مختلف قسم کے اس کے ساتھ ریپر آویلیویل ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم کام کرتے ہیں تو اس کے ریپر گو جاوا جاوا سیکریپٹر لوا نیٹ نوڈ جس میں گلپ اور گرنٹ کے پلگن ہیں پرل پی ایچ پی پائی تھان سکالا اور حتی کے روبی بھی ہیں ساس کے جو آلٹرنیٹیو ٹول ہیں ان میں سٹائلوز ہے لیس ہے اور پوسٹ سی ایس ایس اور اسی طرح کچھ اور بھی پری پروسیسر ہیں سٹائلوز جو ہے وہ نوڈ جیس پہ بنا ہے زیادہ پریمیز اور فلیکسیبل ہے جو لیس ہے وہ لیس دیکلیریٹیو لینگویج ہے جبکہ ساس جو ہے نا امپیرٹیو ہے دیکلیریٹیو لینگویج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مشین کو بتاتی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور امپیرٹیو لینگویج ہے نا جو مشین کو بتاتی ہے کہ ہم نے کرنا کیسے ہے تو یہ تھا ساس کا تھوڑا ستارف اور اگلے ٹیٹوریل میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ساس کو ونڈو پہ کس طریقے سے انسٹال کرنا ہے روبی والی ساس کو اور جو نوڈ جیس والی ساس کو تب تک اللہ حافظ